نمسکار انجیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حسین رزوی اور اسٹوڈیو میں ہے میری ساتھی بیناخشی جوشی آج سے سب سنکر پلیں گے کہ ہم کم سے کم دس بار سوری نمسکار عوض سے کریں گے دس بار سوری نمسکار کرنے سے ہمارا ہارڈ ویر تو اچھا ہوگا ہی ہوگا ہمارا سوفٹ ویر بھی اچھا ہوگا یہ ہمارے بچے تو بات اچھا کرتے ہی کرتے ہیں کرو اور بڑوں کو بھی سنکلپ لینا ہے کہ ہماری عمر چاہے جتنی ہو جائے ہمارا بچپن مرے گا نہیں اس طرح سے ہم اپنے بچپن کو برقرار رکھنا ہے اپنے یوون کو برقرار رکھنا ہے یہ دس بار سوری نمسکار سوری نمسکار میں تو ایسے سو بار تک کرتا ہوں ہمارے بچے بھی سو سو بار تک کرتے ہیں ایسے ہی کم سے کم اکیس بار سے لے کر کے اور اکیس آسنوں سے لے کر کے سو بار تک بھی کر سکتے ہیں ٹاڑ آسن کھڑے ہو کر کے پہچ آسن بیٹھ کر کے پہچ آسن اُلٹے لیٹھ کر کے پہچ آسن سیدھے لیٹھ کے پہچ پہچ آسن تو بیس آسن اور ایک سوری نمسکار یہ اکیس یوگا بھیاس کرنے کا برت لے لے پہچ پرانایاں بسریکہ کپالبھات انولوم بھلوم بھرام ریودگی تو زندگی میں روگ نہیں رہ سکتا اور جس بھارت کا سمنا دیکھا تھا نیتا جی صبح چندر بوس نے وہ سمنا ہمارا پورا ہو گئے یہ دیپی راجنے تک آجادی تو ہم کو مل گئی ہے لیکن ابھی بھی آرتھک اور سانسکرتک بھائچاری آجادی ہمیں حاصل کرنی ہے لمبے لمبے شواہصوں کے ساتھ جو جتنا کر پائے اتنا یوگا بھیاس شروع تو کریں ہم ایسے جس سے جتنا بن پائے کمر میں درد ہے تو آگے نہیں جھکنا ساو دھانے پوروک ایسے یوگ کرتا آج ہم سرل سرل یوگا بھیاس کر آ رہے کٹھن یوگا بھیاس پہ ہم نے بہت مار بتائے ہیں اور پتندلی کھنکولن کے بچے تو بہت کٹھن کٹھن یوگا بھیاس کر لیتے ہیں شواہص باہر چھوڑ کر کے آگے جھک گئے اور آگے جھک کر کے ماتھا گھٹنوں سے لگا دیتے ہیں بادہ ہستاسن جس سے جتنا بن پائے برکشاسن تو اتنا ایسی ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں میں کہہ رہا تھا کلچرل اکانومک اور انٹیلیکچول کورنلائزیشن سانسکرطیق ویچاریک آرثی کپنیویشواد گولامی پرادھیتا ابھی بھی چل رہی ہے ہمیں پون سوادھیر بھارت بنانا ہے بھارت کے پراثم پردھان منتری نیتا جی سباہ چندر بوستے جنہوں نے آجاد ہند فوج بنائی آجاد ہند کی پہلی سرکار کے وہ پردھان منتری تھے اور یہ سچ بات ہے کہ آگے جیسے نہیں بھاگے تھے یہاں سے میں کسی کے علوچنہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اس سمیے کے سپر ہیرو پورا دیس جس سے پیار کرتا تھا وہ نیتا جی سوادھ چندر بوستے اس کے بعد دوسرا نمبر آتا تھا لوگ اور سردار واللہ بھائی پکے ہی تھا باقی تو ایک راجرہ تھی گھٹا کرم ہوا اور اس کے الگ الگ پرینام ہم نے دیکھے میں کسی بیچار دھارہ کی سندر میں یہاں پر کوئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن یہ سچ ہے کہ پندر آگستونے سے سیتالیس کو انگریج ایسے ہی دیش چھوڑ کر کے نہیں چلے گئے تھے انہوں نے نیتا جی کا سور نے دیکھا اس دیش میں پراکرم دیکھا انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ آجاد ہند فوج میں بھرتی ہو چکے انگریج اب اس دیش پر ساسن نہیں کر سکتے چاہے ان کا ساسن دنیا کے لگ بھگ ڈیڑھ سو دیشوں تک کیوں نہ پھیلا ہو لیکن اس دیش کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تو کتنا بڑا ان کا پراکرم تھا اس لیے آج ہم نیتا جی کے جنم دیوست کو پراکرم دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اور نیتا جی سباہ چندر بوس کی سپنوں کا بھارت سوامی جی شاشک آسن منڈوک آسن جسی جو بن پائے سوامی جی آج کی تو بس ایک وچار دھارہ ہے سواست کی وچار دھارہ دیش سوست رہے گا تو آت مر بھر بھی بنے گا اور مضبوط بھی رہے گا تو سوامی جی شگر بلڈ پریشر کولیسٹرول ہائپر ٹینشن ڈپریشن یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو لائف اسٹائل ڈیزیز کہی جاتی ہیں جس کی گرفت میں آج کا نوجوان ہے آج کا یوہ ہے جو ہمارے دیش کا بھوشش بنے گا تو ان کے لئے کون کون سی پانچ ابھیاس آپ بتانا چاہیں گے جس سے لائف اسٹائل ڈیزیز سے وہ بچ سکیں دیکھو جو ہم منڈوک آسن ششکا سنوی کر رہے ہیں یہ ایک ایک آسن ایک ایک منٹ سب بچے کر لیں تو جینیٹک ڈیزیز کے سنکرمن سے بھی بچ جائیں گے سب ہی طرح کی بیماریوں کی گولامی درویچاروں کی درویچاروں کی درویچاروں کی درویچاروں کی درویچاروں کی درویچاروں کی گولامی بیڈی سکرٹ شراب کی جنگ پھوٹ کی گولامی سے بھی نکل جائیں گے اور منڈوک آسن جو کر سکیں وہ یوگ مطر آسن پیتم آسن میں بیٹھ کے ہیں اور آگے جھک گئیں پانچ ابھیاس بھی کر لیے تو یہ جینیٹک بیماریوں کی بھی چین توڑ پائیں گے کیونکہ بچوں کو بڑی بیماریاں یدے پہ نہیں ہوتی آج کل ہو بھی رہی ہے چھوٹ چھوٹے بچوں کو لیور کنی فیلیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹائپ وار ڈائیبیٹیز اینکولوجیس پلائٹیس پندرے سولے سال کے بچوں سے پرارم ہو گیا ہے تو یہ یوگ مدر آسن وکر آسن اور جو کر پائیں وہ آردھم سندر آسن یہ کر لیا کریں گو مکہ آسن پوون مکتہ آسن اتان پادہ آسن نوکہ آسن تو آج ہم جو 21 آسن بتانے والے ہیں یہ سروروگ نوارک ہو جائیں گے ہمیں اس دیش کو بیماریوں سے مکتی دلانی ہے ہمیں اس دیش کو برائیوں سے مکتی دلانی ہے سب پرکار کے روگوں کی پرادھنتا کی بیڑیوں سے ہمیں مکت کرنا ہے وکر آسن یا اردھم سندر آسن جو جتنا کر پائیں اور جو یہ نہ کر پائیں تو وکر آسن تو کری لیتے ہیں ایجی لی گو مکر آسن یہ کرتے کرتے بتا رہا ہوں کہ ہم نے کروڑوں لوگوں کو روگ مکت کر دیا یوگ سے بھستری کا کپالہ بھاتی یا باہی پرانایام پرانایام پورک دھیان اور دھیان بھگوان شناغتی کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ میں ایک وکتی نہیں ہوں میں بھارت کا پرتنی دھی ہوں میں بھارت ماتا کا پرتنی دھی ہوں میں ستے کا پرتنی دھی ہوں میں اپنے پوروجوں کا پرتنی دھی ہوں میں ساج ہی سنسکرتی جس میں نیتا جی سباہ چندر بوچ سے لے کر کے چندری سکھر راج گروہ سکھو دیو بھگت سی مہانا پرتاپ ستی شواجی مہاراست سے لے کر کے گروہ ناکہ دیو گروہ گووین سنگھ بھگوان بدہ بھگوان مہابیر امیٹ کر ساہب سدار واللہ بھائی پٹیل نیرو جی سے لے کر گاندھی جی سے لے کر کے تمام ہمارے شانتی دھرما کرانتی دھرما مہا پورش ان کی ساج ہی سنسکرتی کا میں پہرے دار ہوں اترادھیکاری ہوں اس سنکرپ کے ساتھ ہمیں بھوڑ میں اٹھتے ہی یوگ کرنا ہے کہ میں ایک گتی نہیں میں ایک سنسکرتی ہوں میں ایک راشتہ ہوں میں سناتن بھی ہوں میں نوتن بھی ہوں میں پراجین بھی ہوں میں ارواجین بھی ہوں لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ یہ بھجنگ آسن سلوہ آسن دھنور آسن یہ بیس اکیسی ہوگا بھیاس بھی پرتی دن کر لیے تو زندگی میں کوئی روگ ہونے کا تو پرشنی نہیں سب سے بڑی بات ہم نیروگی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اپیوگی ہوں گے کچھ کنٹریبوٹ کر پائیں گے اپنے دیش کے لیے جو سپنا دیکھا تھا نیتا جی صوبات چندر بہ اس نے چندر سکر رادگری اس کے دیو بھگت سنگھ نے مہتما گان دینے پٹیل نے سپنا دیکھا تھا سوست ہوں گے سب سمرد ہوں گے سب خوشان ہوں گے سب بلوان ہوں گے سب پرجیوان چریتروان ہوں گے دراصل سوامی جی پر ہم روز صبح آٹھ بجے شام کو پاتھ بجے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو یوگ سکھاتے ہیں میناب سی جی یہ دراصل سوامی جی پر کہتے ہیں پوری ایک چین ہے ہم سوست رہیں گے تو ہمارا پریوار سوست رہے گا پریوار سوست ہوگا تو سمات سوست ہوگا اور ایسے ہی پورا راج اور پورا دیش سوست بنے گا سوامی جی ہاں یہ کرم ہے آروجی کے آروہن سوست بھارت سوست دنیا یہ سپنا ہے سپریچول انڈیا سپریچول وارڈ جس میں کوئی بھیدواہو نہیں ہو جس میں کوئی ڈسکمنیشن نہ ہو کوئی انجسٹس نہ ہو ہم خود کے ساتھ ہی نیای نہیں کر پاتے اپنے گھر پریوار بیاپار اپنے سممند اپنے سماج راشتے کے ساتھ نیای نہیں کر پاتے یدی ہم بیمار اللہ چار ہوتے ہیں تو خیر یہ ابھیانس تو ابھی جو پہ ہم بتا رہے ہیں یہ پرتی دن کرنے ہیں دیکھو یہ ابھیانس جو کر لیں گے ان کو جو ابھی بھائی حسین جی پوچھ رہے تھے بی پی شوگر تھائرائیڈ کی پروبلم سروائیکس پولائٹیس پی سری بیسک شیٹیکہ لوموس پولائٹیس انکلوچیو سپولائٹیس دیرے دیرے پھر ایسے لئے ایسے لئے ایسے اوٹومینٹ ڈیجیج ایم این ڈی دیپریشن اور ایسی ایسی بیماریاں لوگوں کو رہی نیند نہیں آ رہی ہے اور سیزو فینیا تک آج کل جوان بچوں کو ہو رہا ہے تو جو انسے اوٹ کر کے یوگ ایوٹیا یوگ کر لیں گے ان کو روگ ہونے کا پرشن ہی نہیں اس پرکار سے یہ مرکت آسن ایسے اور پھون مکت آسن اتان پاد آسن لوگ آسن جسی جتنا بن پائے گمر میں درد ہے تو آگے نہیں جوکنا بس اتنا ہی دھیان لگنا اور پھر بیٹ کے لئے اردھال آسن پاد آورت آسن دوچکرک آسن پورا سائی کے لاز بتا رہے کچھ کھڑے ہو کر کے کچھ بیٹ کے کچھ اُلٹے لیٹ کے کچھ سیدھے لیٹ کر کے ایک ایک آسن کو ایک ایک منٹ سے لے کر کے پانچ پانچ منٹ تک کیا جا سکتا ہے ایسے اور اس طرح سے یہ اتان پاد آسن یہ نوک آسن ایک ایک منٹ ایسے کر لیں شانسوں کے نینترن کے ساتھ بستری کا یا کپال بھاتی کے ساتھ پاد آنگوشتھن آساس برساس اتنی فلیکسیبیلیٹی ہو یہاں خون جما دینے والی ہڈیوں کے بھیتر گھسنے والی ٹھنڈ لہر چل رہی ہے پھر بھی ہمارا کچھ نہیں پگاٹ پاڑی بیماری تو لگیں گی نہیں سردی گرمی نہیں لگے گی کسی پرکار کی کوئی آتما بھی سمرتی آتما گلانی نہیں ہوگی سواس کے ساتھ سموان اور سوامیوان کے ساتھ ہم جی سکیں گے یوک کر کے کتنے بڑی بات ہے مسکان سنگھ کا سوال ہے عمر ان کی انیس سال ہے لگمنٹ ٹیر ہو گیا ہے ان کو اور گھٹنے کے کپ میں درد کی ان کو سمسیا ہے ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں پیڑان تک تیل پیڑان تک کوئنٹمنٹ یا مہانہ رین تیل یہ تو اس پہ مالیس کر لے یہ پوائنٹ ہم بتاتے یہ ون ٹو ٹری فور فائیو اور یہ سکھ یہ پوائنٹ دبا لے اور کچھ بھی نہیں ملے تو تیل کی تیل سے مساج کر لے ارینڈ کا پتہ باندھ لے یا جو ایک امر بیل ہوتی ہے اس کی بھی لگدی بنا کر اس کو باندھ لے اس سے یہ درد دور ہو جاتا ہے اور پیڑانیل گولڈ خالی پیٹ اور اور مارتوگریٹ کھانے کے باد یا چندر پرباد ترید شان گوگل یوگراج گوگل اس کو بھی لے لیں تو یہ گھٹنی کا درد ہنڈر پرسنٹ اچھا ہو جاتا ہے 99% نہیں آپ ڈبل اوچو کا کل بتا رہی تھے کہ 95% کمر کا آپریشن کی ضرورتیر میں تو کہتا ہوں 99% کمر سے لے کے گھٹنوں سے لے کر کندوں سے لے کر اور آنکھوں اور یہ ساجی سنسکرتی ہماری ہندو مسلمان سکھ ہیسائی کوئی جاتی پاتی کا بھید نہیں اس لئے آجنگ اکتو ونیس کوئیگزیچ سینس اور بریدر روڑ کے ساتھ ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ایک مجھبی راشتر نہیں بھارت سوہبھاؤ سے ایک ادھیاتمک راشتر ہے اور یوگ ادھیاتم میں ہماری سوہستر سمسیوں سے لے کر جیون اور سماج کی راجنیتی کی اور ساری ہماری دھار میں ادھیاتم سمسیوں کا سمادھان ہے بلکل بلکل اور بہت ساری سمسیوں کا سمدھان دیرے دیرے یوگ کے ذریعے ہو بھی رہا ہے سوامی جی اگلا سوال شاہین خان کا ہے وہ ان کو اسثمہ ہے اور سردی میں پریشانی کافی بڑھ جاتی ہے کف سے پریشان رہتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی اپائے بتا دے پہلے شاہین خان کے سوال کا جواب سر کے اگلے حصے میں ان کو درد ہے پہلے شاہین بھائی جی کا لے لیتے ہیں اور پھر ہمارے دوسرے بھائی کا بھائی دیکھو انولوم ملوم یہ تو سردرد کے لئے رام بان بادام روگن ناک میں ڈالے پانچ بھائی چمچ بادام روگن پی بھی سکتے جو کر سکیں سربانگ آسن شیرش آسن بھی کر لے جو ہم نے پہلے بتایا تھا سردرد کے لئے میدھا وٹی اور اشو کسما کا رسم موت پشتی گودنت بھاس یہ پاودر لے کر اور پڑیا بنا کر کھلا دیتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ یہ سرکہ درد سے لے مائگرین پین سے لے کر اور اپیلیپس جتنے بھی نیورون سے پروبلم نیورولوجی سے سمدیت پروبلم نروس سسٹم سے یہاں تک برین ڈیمنسیا آلجائمر سے لے کر اور اور تمام طرح کی جو بھی مستسک کے ناڑی تنتر کے روگوں دور ہو جاتے جو اسمہ اور سائنس کی آپ نے بات کی تو اس کے لئے سواساری گولڈ لے لیں اور دودھ میں حلدی سلاجی تلے لیں مربع بتانے وارے وہ کھالے اور پرنائم بھسری کا کپال بھاتی پانچ پانچ منٹ کر لیں بھسری کا پانچ منٹ کپال بھاتی پانچ منٹ انولوم بھلوم پانچ منٹ بہت زیادہ ہے تو سواساری کھالی پیٹ اور کھانے کے بعد لکشمی اولاد سنجیونی بھی دو دو گولی کھالیں سر میں کف کے کارن سے کسی سر میں یا کسی سائنس کے کارن درد ہونے سے لے کر گلے میں کف سے لے کر جکڑن سے لے کر تمام طرح دککتیں پوری دور ہو جائیں گی بس تھنڈا پانی نہ پیئیں اور گھی نہ کھائیں اور دودھ میں تھوڑا دیوے پہ سواسار روبال کر پی سکتے ہیں حسین بھائی ان کا کمپلیٹ سولیشن بتا دیا ہے شاہین اور دھرمدیو کی سمسیہ کا ندان آپ نے ان کو دے دیا ہے سوامی جی اگلا سوال سندیپ لامبا کا ہے ان کی ماں کے پھےپڑوں میں پانی بھر گیا سوامی جی اور آٹھ مہینے سے وہ کافی پریشان ہیں ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں ان کے لئے جو میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا ہوا ہے شوہ ساری بیس گرام ترکوٹا بیس گرام ستو پلا دی بیس گرام عبرق بھسم پانچ گرام گودم تی دس گرام موٹی پشتی دو گرام اور تین سے پانچ گرام سون مسند مال پی یہ ملا کر کے اور ایک سے لے کر دیڑ دو گرام تک صبح دو پر شام تین بار کھلا دے اور سوہ ساری پات اس کو پلا بھی دے پانی میں اس کو بھال کر دن بھر اس کو پلائیں ان کے پھیفڑے 100% اچھے ہو جائیں گے اور پھیفڑے کا پانی بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا آرام آرام سے وہ انولوم ملوم کریں اور پھیفڑے پر لیپ لگا لے گارلک اونیون حلدی اور لہسون کے ساتھ جنجر اور یہ ہماری حلدی کتنی اچھی چیزیں حلدی آدھرک اور لہسون پیاج اس کا لیپ بنا کر لگا لیں اسی تو ہم نے سارکوڈائیسیس سے لے کر کے برونکارٹیس سے لے کر کے لنگ فائیبروسیس تک روگ ٹھیک کیے تو یہ اپنائیں گے اور ہنڈر پرسنٹ وہ اچھے ہو جائیں گے دیوی دھارا سے وہ سٹیم بھی لے لے تو سو پرتیشت اچھے ہو جائیں گے سوامی چھے ایک اور سوال ہے انولوم ملوم جی ہمارے ایک درشک ہے ان کے بھائی کی عمر چھتیس سال ہے ان کی کڈنی شرنگ ہو گئی ہے وہ ڈیالیس پر ہے پہلے کرتنائن لیول ٹوئنٹی ون تھا لیکن ڈیالیس کے بعد 9 ہے ڈاکٹر نے کڈنی ٹرانس پلانٹ کی سلحہ دی ہے آپ انہیں کیا سلحہ دیں گے ہتھیلی کے بیت میں اور یہاں سے ہاتھ میں بھی اور پیر میں بھی یہاں سے اور یہاں سے دبائیں یہ دو پوائٹ دبائیں اور کپار بھاتی کرتے کرتے دبالے چندر پرباوٹی گوکشو راڈی گوکل پنرنوادی منڈور لے کھانے کے بعد کھالی پیٹ ورک دوشر بٹی لے لے ورک دوشر پاتھ اور گوکھروں کا کارڈا پیئیں پیپل اور نیم کی پتی 25-25 گرام لے کر کے ان کو کھوٹ کر کے تھوڑا پانے ملا کر ان کا رس پی لے ایسا کرا کر کے ہم نے جن کا چودہ تک بھی کرتینین پہنچ گیا تھا ایسے لوگوں کا ہم نے ڈیڑ کرتینین لائیا ہے ان کا بڑڈ پیشر بڑھا ہوا بھی ٹھیک کیا ہے اور کھڑنے فیلیر سے ان کو بچایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں نے قریب قریب 80-90% اس میں سکسیس ریٹ دیکھا ہے باقی بھائی کسی کو بائی چانس کسی کو اپریشن کر رہا نا پڑے تو الگ بات ہے میں کہتا ہوں آپ ڈیالیسی سے اور کڈنی ٹرانسپرانٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اور یہ اپائے میں نے کر کے آپ کو انڈیا ٹی وی پر بھی میں نے لائیو ایکزامپل دیئے اور اسی طرح سے لیور فیلئر کے لئے لیور گریٹ خالی پیٹ اور لیور آمریت کھانے کے بعد لیور آمریت گولی اور لیور آمریت چیرک یہ اتنی اچھے چیزیں ان سے ہم لیور ٹرانسپرانٹ کیڈنی ٹرانسپرانٹ سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا پنڈے کا کاریہ ہے انڈیا ٹی وی نے کیا ہے پراکرم دیوز پر آپ کے بھی ہارٹ کے اپریشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا آج ہی میں اسی صبح صبح بچے ملے کیونکہ آج پراکرم دیواز سجلے میں لے کر کے نہیں آیا ان کو جنہوں نے انڈیا ٹی وی پر ہی دیکھ کے دو دو تین تین مہینے میں اپنا انکلوجن سپلائٹیز اچھا کر لیا اپنی کینسر تک کی گھانٹوں کو ٹھیک کر لیا یہ واقعی یہ واقعی سنکے بہت اچھا رکھتا ہے سوامی جی کہ ہم اس میں بھاگیدار بن رہے ہیں انڈیا ٹی وی اس میں بھاگیدار بن رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ تعریف تو آپ کی کرنی چاہیے کہ آپ لگتار بنا رکھے بنا تھکے اس مہین کو آگے بڑھا رہے ہیں مات درشن کر رہے ہیں برابر بلکل ایک طرف ہم نے یہاں پر مربع کے لیے چاسنی بنا رکھی ہے تو یہ جو مربع ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا پیارا ہے ابھی کھانے کا من کر رہا ہے بھوک بھی بہت لگی میں صبح سے لگا پڑا تھا میں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پہلے آملے کو گوند کر کے یہ آملے کے گوندنے کے لیے ہم نے بڑیا بڑیا ینترہ بنا رکھے اس سے ایسے گوند دیتے ہیں اس کو ایسے گوند کر کے اس کو ایسے ایسے اس کو گوند دیتے ہیں اور گوند کر کے پھر اس کو ایسے تیار کر دیتے ہیں اور رات کو پانی میں بھگو دیتے ہیں جس کو تھوڑا کھٹاس اور کم کرنا ہو تو اس کو چونے کے پانے میں بھگو دیتے ہیں اور پھر اس کو یہ گرم گرم چاسنی ہے اس چاسنی کے اندر ہم نے ڈال دیا اب یہ چاسنی میں ایسے تھوڑا اتنا پکائیں گے کی پورا فٹے نہیں تو ایسے اس کو پکا دیتے ہیں اور جب تھوڑا سا سپنجسا آ جاتا ہے پھر اسی میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی پریزرویٹی وہچاس نہیں تو یہ ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ آملے کی پشٹی لے کر کے آملے کو ہی قدو قسمیں کس لیا تھوڑا سا ہلکا سا اوبال لیتے ہیں ہلکا سا اوبال دینے کے بعد مرکت میں جو آملے کا مربع آتا ہے اسے پریزرویٹیو ملائے جاتا ہے اور آپ کیونکہ بنا پریزرویٹیو کی بنانا سکھاتے ہیں تو پھر اسے کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے اس کو آرام سے منعکشی جی گاڑھی چاسنی بنا لو جو ہے گاڑھی چاسنی وہ بنا لیں گے تو یہ آرام سے دو تین مہنے کئی خراب نہیں ہوتا تو ہر میں نے بناو نا آپ کو اب جیسے دو دو سال تک اس کو رکھ رہی کی کیا ضرورت ہے تو یہ دو مہنے تک تو کوئی دکت ہے ہی نہیں اور بہت زیادہ گاڑھی چاسنی بنا لی تو سال بھر تک دکت نہیں ہے یہ میرا ایکسپیڈینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں پھر جو ہے یہ ہم نے آولے کی پشٹی یہی آولے کی پشٹی ڈالی اور اس کو تھوڑا بھون لیا اب اس کو بھوننے کے بعد میں اب اس کے اندر یہ جو ہے یہ تو چاسنی بناتے ہیں دیکھو یہ سارے درویے رکھے ہوئے ہیں اسٹوارگ سے لے کر کے یہ سارے درویے اس کو کارڈا بناتے ہیں کارڈا بنا گنے کے بعد میں اور اس کو پھر چھان لیتے ہیں اور چھاننے کے بعد میں اس سے چاسنی بناتے ہیں یہی کارڈے سے یہ چاسنی بنتی ہے دیکھو تو یہ چاسنی اب یہ رنگین چاسنی ہو گئی ہے اب یہ کارڈا بنایا کارڈا بنا کر کے اس میں چاسنی بنا لی اب اس چاسنی کے اندر یہ جو ہے یہ جو پشٹی ہے اب پشٹی ایک تو بہت زیادہ بھونتے ہیں جب یہ بھی چھوڑ دیتی ہے لیکن کیونکہ ہمیں تھوڑا خانچ بتانا پڑتا ہے تو ایسے یہ تو فریش ایک دم جیسے کو کہتے ہیں تازہ آملا اور اس سے تازہ پشٹی بنا دی اور اس کو اچھے سے گھوٹ ڈالا اور اس کے اندر جو پورانی جو پشٹی ہوتی ہے وہ اس کی یہ سکل ہو جاتی ہے مانے جس کو پورا گھوندیا اطرا سے گھی چھوڑ دیتی ہے اور اس پشٹی کو بھی تو آج تو ہمیں یہ فریش چونپرانس اپنے بچوں کو کھلانے والے ہیں تو اس کو اچھے سے گھوٹائی کر دیں گھوٹائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر شتاور سے لے کر کے اشوگندہ سے لے کر کے سفید مسلی سے لے کر کے یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اور یہ تیار ہو جاتا ہے چونپرانس اس میں بادام اس میں پیستہ الائچی یہ سب آشوگندہ شتاور سفید اسے لئے شتاور دیا ہم نے اب ان ساری چیزوں کو ڈال کر کے اور اس کو ہمیں اب پکا دینا ہے اچھے سے اور جب اس کو پکا دیں گے اچھے سے گھوٹ دیں گے آپ کو تو میں نے پورا پتنجلی کے آئرویج کی پھیکچی میں بھی پورا چونپرانس گھوٹ کر کے دکھایا ہوا ہے جی جی تو یہ بچپن سے میں نے بنایا ہوا ہے اور یہ ریسیپی اب تیار ہوگی ہے چونپرانس کی تو دیکھو حسین بھائی جی یہ تو چونپرانس دیکھو ہم نے تیار کر دیا بہت سپر فاست اور ہم نے نیتا جی کی تو جینٹی منائی ہو اور ہم نے آج ہی آبان بھی کیا کہ اس دیش میں ایک نیا شور ایک نیا پراکرم جگانا ہے اور اس بھارت کو پھر سے وشو گروہ بنانا ہے تو یہ چونپرانس جب ایسے بنا کر کے تیار کرتے تو ایسے ہو جاتا ہے یہ ایسے تو آج ہمارے ناگیندر سنگھ ساپ ان کا بھی جنرم دن ہے اور یہ نئی شکشہ کرانتی جو پتنجلی کے اور سے ہو رہی ہے اس میں ہم نے ان کو ایکٹیو چیئرمن کے طور پر بھی ایکٹیو چیئرمن کے طور پر ان کو رکھا ہے تو آپ کو بھی جنرم دنی کی بہت 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 ہماری طرف سے بھی تاگیندر کے لیے جنرم دنی کی بہت ستاری مبارک بہت کامنا ہے تو آپ کو جاہے ہمارے حسین بھائی اور میراب سیج بھی بھدھائی دے اور یہ جن کو سوگر ہو ویسے مجھے ہے نہیں تو بھی میں بتا رہا ہوں ہم نے چون پر بھا بنا رکھا سوگر پھر چون پر پر پہلی بار کھا رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے اور یہ اپنے گھر میں بنا لے بہت بہت دھنیواد ہیسے ہم اجیس کو نیروگی اپیوگی بناتے رہیں گے اور ایک دن شہیدوں کے سپنوں کا بھارت نیتا جی سبانسندر بوش کے سپنوں کا بھارت بنے گا اور یہ بھارت پھر سے بشکہ نترتیوں کرے گا کڑوں گھر سالی بنے گا اسی کے ساتھ جائے بھارت ماتا کی جائے ماتا کی